بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر جب پرامر اعتجاج کیا جاتا ہے رائٹ وے سے بات کیا جاتی ہے تو وہ نہیں سنی جاتی لیکن جب پرتشدد اعتجاج ہوتا ہے جب جلاو گرا ہوتا ہے تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے یہاں پر یہ ہمارے چند قدموں کے فاصلے پر چند گز کے فاصلے کے اوپر یہاں اسلامباد کی ساری انتظامییں بیٹھی ہیں سب کے علم میں ہے ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے فیس بوک کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگ اپنی صدایت اعتجاج بلند کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر جو دو لاکھ سے زیادہ طالبہ متاثر ہوئی ہے اور ان کی فیملیز لیکن انسٹوڈنٹس کی آواز کوئی نہیں سن رہا میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ کے مرکزی پریزیڈنٹ جو ہے محترم ارفان یوسف صاحب اور ان کی یہاں پوری ٹیم صبح سے یہاں پر موجود ہیں لیا اور انہوں نے اس کو ان کو فردر ایک ڈیلے پالیسی ہوتی ہے کہ ان کو کل کی اوپر ڈالیں کل کی اوپر ڈالیں ان کو تھکائیں تاکہ یہ خود ہی چلے جائیں تو انہوں نے اس کی اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا میں پاکستان کے جو تمام سٹنگ پرائیم میریسٹر صاحب ہیں اور تمام بزرائیں اور تمام ایڈوکیشن سے کنسننگ ایتھارٹیز ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ سینکرو پرامن طالبہ جو یہاں پر بیٹھیں اور اپنے جائز مطالبات لے کر رہے ہیں ان کے مطالبات کو فوری طور پر سونا جائے ان کو یہاں پر ان کے ان کے جو احساسات ہیں ان کی جو جذبات ہیں یہ ملک کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو بلڈوز نہ کیا جائے ان کے ان کے جو رائے اس کو سمجھا جائے یہ آپ کا فیوچر ہے یہ آپ کا مستقبل ہے انہوں نے مستقبل میں پاکستان کی قیادت کو سنبھالنا ہے سو خدارہ ان کے ساتھ بات کریں ان کی بات کو سنیں اور ان کے مطالبات جو ہیں ان کو جائز مطالبات جو ہیں ان کو ایکسپٹ کریں اور اس کے اوپر ایکشن کریں آج میں اور میرے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے لوگ یہاں پر ازاری یقیتی کے لیے جمعیں اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس جائز مطالبے کے اندر آپ کے ساتھ ہیں اگرچہ ہم اس معاملے کو پولیٹی سائز نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں یہ سٹوڈنٹ کا معاملہ ہے سٹوڈنٹ کیا تک رہے سٹوڈنٹ ہی اپنے اپنے طریقے کے ساتھ اپنے آواز کو بلند کریں لیکن اس کے باوجود میری صرف ایک ریکویسٹ ہے تمام متعلقہ آتھارٹی سے کہ آپ ان سٹوڈنٹس کی بات کو سنیں اس کے اوپر عمل کریں اور ان کی جائز مطالبات کو پوری کریں تاکہ یہ لوگ واپس اپنے کالجی یونیورسٹیز کے اندر جائیں اور اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر فوکس کر سکیں بہت شکریہ السلام علیکم